عذیت عذیت تب ملتی ہے جب اللہ ہم سے نراز ہو جاتا ہے اللہ کا نراز ہونا پتہ ہے کیسا ہے بلکل ایسے جیسے غلاب کے پھول سے اس کی خوشبوت چھن جائے جیسے کسی خوبصورت منظر سے اس کی خوبصورتی جیسے ہزا کے موسم میں سبی پتے جھڑ جائیں جب نمازیں خوشو سے خالی ہو جائیں جب دل قرآن میں نہ لگے جب سجدوں کی تفیق چھن جائے جب لبوں سے اللہ کا ذکر مٹ جائے جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ جائے جب اللہ سے مخبت میں آنکھ سے آنسو بہنا ختم ہو جائیں جب میوسی تمہارے پہلوں میں بسیرہ کر لے جب نمازیں کزا ہونے لگیں جب تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ یہ عذیت اتنا درد دیتی ہے کہ خود کو نوچنے کا دل کرتا ہے اپنے ہر ایک گناہ کو یاد کر کے تڑپنے کا دل کرتا ہے اپنی کتاہیوں پہ شرمندگی سی ہونے لگتی ہے ان گناہوں کے بوجھ سے نکلنے کا دل کرتا ہے وقت کے پہیے کو گمہ کے سب مٹانے کا دل کرتا ہے لیکن نہیں عذیت بھی ایک ازمائش ہوتی ہے اور کتنا اچھا ہے کہ ہمیں ملوم ہو جائے کہ اللہ ہم سے نراز ہے اور ہمیں وقت مل رہا ہو کہ اسے منا لے ہم ہاں یہی وقت ہے ابھی موت تک وقت ہے منا لو اپنے اللہ کو اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے میں رحیم ہوں میں کریم ہوں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تم میری طرف آنے کے لیے ایک قدم بڑھاؤ تو میں تمہاری طرف دو قدم بڑھاؤں گا سب جانتے ہوئے بھی میں کیوں لچار ہوں کیوں اس سے دور ہوں یا اللہ یا ربی یا رحیم یا کریم میرے دل کو شفایابی عطا کر میرے دل کو سکون عطا کر میرے گناہوں کو بشک دے میرے دل کو اپنے ذکر سے تر کر دے میری آنکھوں کو نور دے میرے ہونٹوں کو سرور دے اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے میری نمازوں کو خوشو دے مجھے ہدایت دے مجھے سرادل مستقیم پر چلنے کی تفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین